بھوپال کے ممتاز اسٹوڈیو میں ینگ ایچیور سممان کا آئیو جن ہوا جس میں مدھر پردیش کی رہنے والی میس گلوبل انڈیا مانسی چورسیا اور چیمپین آف چیمپینز مڈ ریلی کے ویرر سعود شہاب کا سممان کیا گیا ہے اس موقع پر کارکرم کے آرگنائزر اور مشہور فیشن ڈیجائنر ممتاز خان نے بتایا کہ کارکرم کا ادیش مدھر پردیش کی پرتیبہ کو آگے بڑھانا ہے مشہور فیشن ڈیجائنر ممتاز خان نے ینگ ایچیور سممان کا آئیو جن کیا آئیو جن میں مکھی حتید کے طور پر دخل نیوج کے مکھی سمپادر کنراغو پاگیائے فیمس سینیمیٹرو گرافر ٹرائی خان سینئر سنگر کیلتی سود موجود رہی آئیو جن میں مدھر پدیش کی شان میس گلوبل انڈیا مانسی چورسیا اور چیمپین آف چیمپینز مڈ ریلی کے ویرر سعود شہاب کا سممان کیا گیا سمان سمارو ممتاز سٹوڈیو میں ہوا اس دورانمیس گلوبل انڈیا مانسی چورسیا نے بتایا کہ ان کو اس مقام تک پہنچنے میں ان کے پریوار کا پورا سہیوگ ملا ہے ہر قدم میں ان کا پریوار ان کے ساتھ رہا ہے مانسی نے ممتاز خان کا سمان کے لیے بھار جتایا مڈ ریلی کے وینر سعود شہاب نے بتایا کہ یہ کیول ان کی جیت نہیں ہے اس کے پیچھے ان کی پوری ٹیم کام کرتی ہے کڑی مہنت اور پورے کانسنٹریشن کے ساتھ ہی ایسی پرتیوکتہ کو جیتا جا سکتا ہے میں بھی مس انڈیا گلوبل 2020 ہوں اور میں بھی ریپریزنٹ انڈیا ایٹھ ٹی پلیٹ فرم آف مس گلوبل ورلڈ 2023 سو ابھی تو مین مقصد صرف وہی ہے اور اس کے بیچ میں کافی آفرز آ رہے ہیں تو لسی کے کیا کرنا چھوٹے سے شہر سے نکل کے آج بڑی اوچائی تک پہنچنا بہت ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کی سوچ آج بھی وہی ہے کہ لڑکی باہر جائے گی تو بگڑ جائے گی ان کو چھوٹے کپڑے نہیں پینڈنا ہے بٹ وہ سارے تھوٹس بریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کے پیرنس کا سپورٹ آپ کے ساتھ ہو تو وہ بہت زیادہ ایزی بن جاتا ہے تو میرے پیرنس کا سپورٹ میں ساتھ ہمیشہ سی رہا ہے اور انہیں مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور جب انہیں منا کیا ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا تو آئی نو کہ انہیں کیوں منا کیا ہے تو میں نے وہاں تھم بھی گئی کہ ٹھیک ہے بٹ آج وہ سپورٹ کر رہے ہوں اس کی وجہ سے آج میں آؤں بہت پراؤڈ فیل ہوا ہوں بہت تھنکفل ہوں میں ممتاز سر کی کہ انہیں مجھے انوائٹ کیا تھانکیو سو مچ ممتاز سر فر دس اور ایم فیلنگ ریلی ویری پراؤڈ فر بھپال اور مجھ پریدیش بہت اچھا لگتا ہے بہت محنت ہوتی ہے ہم لوگوں کی ہمارے ساتھ والوں کی میکنکس کی ٹینٹرز کی پینٹرز کی الیکٹریشنز کی بہت ساری بردمی ٹیم ہوتی ہے خالی آپ کو میں فیز دیکھ رہا ہوں گا لیکن میرے پیچھے بہت بڑا ایک کاروائے جو مجھے آگے لاتا ہے میں یہ بول نہیں سکتا کہ میں خود جیتا ہوں میرے ساتھ ایک ٹیم ہے جو میرے ساتھ کام کرتی ہے ایک گھر والوں کا سپورٹ ہونا سب ہونا پھر وہ دعائیں سب وشیس چلتی ہے جب جا کے ایک چیمپئن بنتا ایسے نہیں ہے کہ آپ آج سوچ رہے ہیں اور آگئے اور کافی سال لگے مجھے آنے میں یہاں پہ 2016 میں میں نے سٹارٹ کرا تھا مرڈ ریسز کرنا تو مجھے ساتھ ساتھ سال لگے ہیں اس مقام پہ آنے میں خطرے کا ایسا ہے کہ ہم لوگ پرکوشنز لیتے ہیں پورے سیفٹی پرکوشنز ہمارے پورے لیتے ہیں ہیلمٹس ہوتے ہیں سیفٹی ہارنیٹس ہوتے ہیں گلوز ہوتے ہیں شوز وغیرہ ہمیں کمپلسری ہوتا ہے گاڑی کے اندر بھی رول کیجز ہوتے ہیں پائپ الگ سے سیفٹی رول کیجز لگے ہوتے ہیں وہ سب ہم لوگوں کا کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے ہم لوگوں کے گاڑی اولٹتی ہے ایسا نہیں ہے یہ نہیں اولٹتی سرنجز ہوتے ہیں لیکن کچھ سکریچس لگتے ہیں اور ہم آجاتے ہیں سپورٹس سب سے مہنگا سپورٹس مانا جاتا ہے اس میں بہت خرچہ ہوتا ہے تو بس اسی کے لیے فائٹ ہے ہم لوگ مین فائٹ وہ ہے اگر اس سے اگر اچھا آپ کو ملتا ہے تو آپ اور اچھا پافورم کرتے ہو کیونکہ آپ مارکٹ میں دیکھتا ہو کہ جتنی گاؤسلی چیز ہوتی اتنی بیٹر ہوتی ہے ٹائر سے لے کر انجن آئل سے لے کر ایک ایک چیز تک تو بہت چی جگہ جانا ہوتا ہے کہ پیسو کی ضرورت ہوتی پیسہ میں نے اس سپورٹس کے اندر تو کوویٹ کے بعد بہت زیادی چیزیں فیس کرنے کو مل رہی ہیں بزنس اس لیول پہ نہیں ہے بہت ڈاؤن ہے اس کی بھی فائٹ چل رہی ہے کہ اسے بھی اٹھانا ہے اور ادھر ریلیز بھی ہیں تو یہ ریلیز کافی تف یہ اس سال کی ریلیز کافی تف تھی پھر بھی کوکڑوالے کا شکر الحمدللہ کہ اس نے نیکسٹ میرا یہی ہے کہ میں نیشنل لیول پہ پرفرم کروں نیشنل پریٹ فارم پہ جاؤں اچھالا اس کی تیاری کے چل رہی ہے نیکسٹ یئر سے اس میں ہم لوگ پارٹسپیٹ کریں گے اس موقع پر فیشن ریجائنر ممتاج خان نے کہا کہ مدھیا پردیش سے ان کو بڑا لگاو رہا ہے اور جب بھی کوئی بھوپال کو یا مدھیا پردیش کو گوروانیت کرنے کا کام کرتا ہے تو انہیں پرسندتہ ہوتی ہے یواؤں کو پوری محنت اور سچے لگن سے کام کرنا چاہیے سفلتہ جرور ہاتھ لگتی ہے انہوں نے مانسی اور سعود شہاب کو ان کے اس اچیومنٹ کے لیے بدھائی دی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے شہر کا یا ہمارے پردیش کا ٹیلنٹ اگر بڑے لیول پر نام کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی گرب کی بات ہوتی ہے ہمارے شہر کی لیے بھی گرب کی بات ہوتی ہے اور ہمیں ان کی اس سفلتہ کو کہیں نہ کہیں ریجسٹر کرنا چاہیے تو ایسا مشکل سے ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے سممانوں کی بہت ضرورت ہے دوسروں کے لیے دل میں سممان ہونا چاہیے اور سممان کرنا بھی چاہیے تو میں نے اس لیے ان لوگوں کو بلایا سممان کرنے والا تو میں بہت چھوٹا آدمی ہوں سممان تو نہیں کروں گا لیکن یہ تاکہ ہاں کہ کچھ مومنٹوں ان کو دیا جائے ان کی سفلتہ پر خوش ہوا جائے تاکہ یہ لوگ آگے اور ذمہ داری سے کام کریں اور آگے بڑھیں اچھا کام کریں مدی پردیش ہم ہر دیکھئے جو ساؤت کے لوگ ہیں جو وہ اپنے سٹریٹ کے لیے بہت زیادہ ان کا لگاو رہتا ہے سب کا جس کا بھی دیکھو بانگلا دیکھو تو میرے خیال سے مدی پردیش میں ہم سب مکس ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہاں کا ٹیلنٹ اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کو ایک چھوٹی سی کوشش کرنا چاہیے بس یہی کر رہا ہوں بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی نیا ٹیلنٹ ہے جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کریں لیکن دل سے کریں اور اس میں محنت کریں محنت کے بینے کچھ بھی نہیں ملتا اور محنت بھی بہت زبردست ہونے چاہیے ایمانداری سے محنت ہونے چاہیے جب ایمانداری سے کریں گے تو سپلتا ملے گی چاہیے ملے گی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو